ناظرین اسلام علیکم ناظرین ایک سو انتالیس ڈی بی یعنی یہ ڈیزرڈ برانچ ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہی بچپن کے سلسلے میں جو یعنی یہ یہ تو یادگار ہے نا کہ یہ یہ ہے سوسرال ایک سو انتالیس ڈی بی یزمان ڈیزرڈ برانچ میں یزمان سے تقریباً یہ کوئی پینتیس کلومیٹر میٹھڑا سائیڈ ہے یہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب تو یہ سارے شہر شیفٹ ہو گئے اب یہیں پہ آکے ہیں یعنی کہ مادر اللہ فادر اللہ سوسر ساس وہ پرانی یادیں وہ جو ہے شادی کے بعد کی تو یہاں پہ یہ دیکھنے یہ پرانا سلسلہ اور یہ ابھی تک یہ موجود ہیں چولے اور یہ یہ واش روم پرانا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بھی ایک بچپن کی بچپن کیا کہہ لیں یہ تو شادی کے بعد کا ہے تو یہ بھی ایک یادگار سلسلہ ہے اور یہ میرے جو سوسر سے یہ زلہ جلندر تحصیل نکوتر اور دہاتھا نرانگپور یعنی وہاں سے یہ آئے سے اور پھر آئے سیدھے فیصل آباد فیصل آباد سے پھر وہ رکبہ جو ہے وہ سیل کر کے پھر ادھر آکے رکبہ یہاں پہ لے لیا تو یہ رکبہ جو ہے یعنی ازمان ڈیزرٹ برانچ یہ ایک سو انتاریس ڈی بی تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اب یہ دیکھیں یہ پرانا میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ٹانٹ کہتے ہیں اس کا ٹانٹ اس جہاں پہ برتن وغیرہ لگے ہوتے تھے تو یہ یہ چھاتے وغیرہ تو بعد میں پھر ہے اس کو پہلے تو یہ کچھے تھے مکان تو یہ ماری اور یہاں پہ تو صرف سٹور وغیرہ کی جو رکبے کی کے لیے کوئی خواد وغیرہ یعنی فرٹیلائیزر یا میڈیسن وغیرہ وہ ہی رکھی جاتی ہیں سٹور کیے جاتی ہیں یہ کمرہ بند پڑا ہے اور یہ یعنی ایک یہ دیکھیں یہ اندھیرہ چاہے ہوا ہے اور یہاں پہ تو یہاں پہ آگے یعنی ٹیل والا بنگلہ سے تقریباً یہ آٹھ کلومیٹر آگے 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 ٹیل والا بنگلہ سے بعض افاد ہم پیدل بھی آیا کرتے تھے یہاں پہ پھر اس سے اگر ہم شمال سائٹ پہ چلے جائیں تو یہ پھر تیرہ ہزار اڈہ تیرہ ہزار یہ بھی یہ ٹیلے درمیان میں ٹیلوں میں سے گزر کے پھر میں پیدل جانا ہو اڈہ تیرہ ہزار پھر ایک بسک کھڑی ہوتی تھی پرانی جو اس کو چابی گھوما کے سٹارٹ کرتے تھے انجن میں نا چاب سریعہ ڈال کے اس کو سٹارٹ کرنا پھر وہ سٹارٹ ہوتی تھی یعنی اس میں تین تین چار چار گھنٹے لگ جاتے تھے سو بھرنے میں بسکو اور پھر وہ چلتی ہوتی تھی تو یہ ایٹی اور ایٹی ایٹیز کے بعد کی بات ہے انیس سو اسی کا ڈیکڈ ہے یہ انیس ایٹی تری میں میری آہ شادی ہوئی اور پھر ماشاءاللہ پھر آنا جانا یہ تقریباً یہ دیکھیں اب یہیں پہ یہ جگہ پہ کھانا وغیرہ پکتا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک یادگار کے طور پر نلکہ اپنا طیب انہوں نلکے انہوں ہٹائیں نا ہے تو کپڑا ہٹائیں یہ نلکہ ابھی تک یہ ویسے کا ویسے یعنی نلکے سے ہی پانی نکالنا یہ دیکھو میں اس کو اس کو اب اب تو ساہر اس میں پانی نہیں ہوگا نہیں اگر اس میں وہ بھوکی وغیرہ ڈل جائے تو یہ پھر صحیح ہو جائے گا یہ ساتھ یہ بیری ہوتی تھی بیری ہے بھی کہ یہ کافی بڑی تھی اس کے بیر وغیرہ بھی کھایا کرتے تھے یہ دیکھیں جب بیر پک جانے تو بیر بھی ہیتھر آ کے گرنے تو پھر کھانے تو یہ میں نے آپ کو یہ ہے بچ شادی کے بعد کا یعنی کہ جو میں اپنی لائف میں نے گزری ہے یہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں بیری وغیرہ بھی اس دور میں تو نہیں تھی یہ تو پھر بعد میں آئی ہے تو یہ دیکھیں یہ پرونی روٹیاں پکانے کے روٹی پکانے کے لیے نا بھئی یہ گلی یہ دیکھیں چلو یہ دیکھیں یہ یہ ہے یہ آج دروازہ کا کافی عرصے کے بعد یہ کھلا ہے تو یہ بچپن کی ایک بار بار میں کہہ رہا ہوں بچپن نہیں ہے یہ انیس سو اسی کے بعد کی یہ صورتحال تھی تو ناظرین یہ یعنی کہ میں آپ کو جو میرا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس کی بائیس میں ہی پتہ نہیں کیست ہے یعنی جو بچپن والی ہے چائلڈ ہوت والی میرے گاؤں والی اب اس کو اس ہی میں میں اسی کو بھی شامل کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی ایک یادگار ہے چیز چیز ہے اور یہ بھی میں یعنی یہ پھر دور دراز میں نے بس کا بھی بتا دیا آپ کو کس طرح ہمارا ادھر ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ آنا جانا تھا ایک ہی بس اور اس کو بھی وہ بھی چابی سے اس کو دے کے چکر تو وہ سٹارٹ ہوتی تھی اور اوپر چھتیاں اندر بھر کے دو دو چار چار گھنٹے لگ جاتے تھے تو یہ ہے یہ ایک سو انتالیس ڈی بی تو یہ میں نے آج آپ کو قدرتی ادھر رکبے پہ آئے تھے تو بلکہ آج سے آج کا دن میں ساگ اور وہ جو مکھا اور مکھائی کی روٹی وہ بھی کھائی آکے گاؤں میں اس کو بھی میں نے اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے تو یہ میں نے کہا یہ بھی جو یادگار لمحات ہیں اس کو بھی میں کیمرے میں محفوظ کر لوں تو ناظرین شکریہ آپ کا اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے جتنے بھی پروگرامز ہیں یا ویڈیوز ہیں یا ویلاغز ہیں وہ ان کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اللہ آپ کا حیمی و ناصر اللہ حافظ موسیقی